کیا آپ بھی ریشیز کی تکلیف سے پریشان ہیں؟ ریشیز کسی کے بھی ہوں یہ کسی بھی قسم کے ہوں سخت تکلیف کا باعث بنتے ہیں اس کی کئی وجوات ہو سکتے ہیں جس میں سورائسیز کیڑے کا کاٹنا الرجیز ایکزیما کیمیکل والے سابن کا استعمال یا پسینے کی زیادتی کی وجہ سے پڑھنے والے ریشیز یا کسی عورتی بھی وجوات کی بنا پر ہونے والے ریشیز اگر چند دن میں ختم نہ ہوں تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے خوش قسمتی سے ہلکے ریشیز بغیر کسی ہیوی کریموں کے استعمال یا بقیدہ دباؤں کے استعمال کے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے لئے کچھ گھریلو نسخیں ہیں جن کو استعمال کر کے آپ اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اگر ریشیز میں سوجن یا خارش ہو تو کام کرتا ہے اور اس تکلیف کو رفع کرتا ہے اس میں ایک حصہ بیکنگ پودر اور تین اسے پانی مکس کر کے پیسٹ بنا لیں پھر اس کو متاثرہ حصہ پر لگائیں اور چند منٹ کے لیے چھوڑ دیں بر اس کو دھولیں یہ ایک اور طریقہ یہ ہے کہ بیکنگ سوڈے کے ساتھ ناریل کا تیل ملائیں اور اس کو متاثرہ حصہ پر لگائیں پانچ منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اب دھولیں ایک بات ذہن میں رہے کہ بیکنگ سوڈے کو زیادہ دیر تک نہ لگائیں ورنہ صورتحال اور خراب ہو سکتی ہے کیمو میل چائے اس کا ایک اور گھرے لوی علاج کیمو میل اس کے اسینشل آئل میں انٹی مایکرو بیل انٹی انفلامینٹری پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو کہ فوری سکون فرام کرتی ہیں بس کیمو میل چائے بنائے اور متاثرہ جگہ کو تھنڈی کی ہوئی چائے سے دھویں یا مل کم از کم دل میں تین بار دورائیں زیتون کا تیل زیتون کا تیل صرف کھانا پکانے میں استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ ریشز کو مندمل کرنے میں بھی بہت زیادہ فیدہ مند ہے یہ خارش اور سوجن کو کم کرتا ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹ ویٹامنی شامل ہے زیتون کا تیل کسی بھی قسم کے ریشز کو تیزی سے صحیح کر دیتا ہے اب زیتون کا تیل اور حلدی کو ملا کر بھی ریشز کے لئے استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ حلدی میں بھی انٹی انفلیمنٹری اور انٹی بیکٹریل پروپرٹیز موجود ہوتی ہیں جو کا دلیا جب ریشز کے علاج کی بات آتی تو ہم جو کے دلیا کی طاقت کو نہیں بھول سکتے اس ناشتے کے پسندیدہ مرکب انٹی انفلیمنٹری صلاحیت آپ کے ریشز کی سرخی اور خارش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں چوتھائی کپ ملک پوڈر آدھا کپ جو کا دلیا اور دو چائے کے چمش شاہد کو مکس کر لیں اب اس کو کسی کوٹن کے بیگ میں ڈال کر اس کو کسی کپڑے سے مو بان دیں اب اس کو کسی ٹب میں ڈال دیں جس میں آپ کو بیٹھ کر نہ آنا ہو سیب کا سرکہ ریشز کے لیے کوئی بھی گھرے لو نسخہ سیب کے سرکے کے بغیر ادھورہ رائے گا اس میں موجود ایسیٹک ایسیٹ کسی بھی جلد کے انفیکشن میں مفید ہے اس میں ایک کوٹن بال لے کر اس کو سیب کے سرکے میں ڈبویں اور پھر ریشز پر لگائیں اس کو چند منٹ تک لگائیں پھر اٹھالیں یہ عمل دن میں کئی مرتبہ کیا جا سکتا ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں